ایم ایم آلم روڈ پر واقع پلازے میں پر اثرار آتشتگی پلازے میں موجود افراد میں بھگ دڑ مچ گئی دم گھٹنے پر لوگوں کی بالکونیوں میں آ کر بچانے کے لیے دوہائیاں رسیوں سے نیچے اترنے کی کوشش میں ایک شخص گر کر جان بہت ساتھ شدید زخمی ہسپتال منتقل وزیرعالہ پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی علی ٹاور میں آتشتگی پلازہ کی یاد تازہ ہو گئی جان بچانے کے لیے رسی سے لٹکنے والا عمران نیچے گر کر جان گوا بیٹھا گرنے والے شخص کی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول خوفناک آتشتگی سے ہر طرف خوف پھیل گیا تہخانے میں لگنے والی آگ پلازے کی بالائی منزلوں پر پہنچ گئی آتشتگی کی اطلاع پر انتظامیاں کی دوڑے لگ گئیں ساتھ گاڑیوں ریسکیو اور فائر برگیڈ عملے نے دو گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا پلازہ شہباز شریف کے داماز علی عمران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائی وزیر اطلاع پیاز الحسن چوہان ریسکیو ٹیمو نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے ڈی سی لاہور آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی ڈی آئی جو آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی ٹاور میں آتش زدگی حادثہ یا سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں مہاری ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا صاف پانی کمپنی اور علی ٹریڈ اینڈ کمپنی کے معاہدہ کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتش زدگی سے صاف پانی اور پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ جلنے کا خدشہ پلازہ مالک علی امران صاف پانی کمپنیز اسکینڈل میں اجتہاری ہیں انتظامیہ کی غفلت یا لاپرواہی سٹیٹ لائف سوسائیٹی کماہا میں ڈرین کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے تین مزدور جان بہت مرنے والوں میں امران شاہ شہزاد اور بوٹا شامل شہباز شریف کا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے فوری پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم نے لو شیڈنی ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دیں عوام دشمن پالیسیوں کا ڈرکر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھے کرنی کی بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دیں امران نیازی بوٹوں کی نہیں دھاندلی کی پیداوار ہیں شہباز شریف کی احسن اقبال اور شاہ خاکان اباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس صبحی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے وفاق کی طرح پنجاب سے بھی اضافی گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ افسران کے پاس گاڑیوں کا تائیون کرنے کے لیے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی خیادت میں کمیٹی کائیں سابق حکومت کے عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت اور ان لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل چھانبین کا بھی فیصلہ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے گوڈ گورننس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بدونوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے عمران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کر کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے جب لیڈر سچا اور ایماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے ویفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے موہن چلائی جائے پلاسٹک اور دیگر اشیاء کی ڈسپوزل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکرییں استعمال کریں کمپنیوں کے زیر سمات معاملات کی سمات کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعیم خان کا سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کے افسران سے اجلاس میں گفتگو پینتیس سرب روپے کے خسارے اور کمپنیوں کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشویش شاد باغ میں پولس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ ورحصہ کا لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج شدید نعر بازی دھرنا بھی دیے رکھا ایس پی سیٹی کے مظاہرین سے مذاکرات تحقیقات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دھیانی مظاہرین نے احتجاج معافر کر دیا مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں پراخلی کا نظام درہم برہم رہا سیٹی ڈویگن کا ایس پی سیٹی کی ہدایات پر شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کے گرد و نباح میں کیا گیا روٹ کے تمام تھانوں کی پولیس نے اپنے اپنے ایریاز میں شہریوں کی بائیومیٹرک تصدیق کی سرچ آپریشن میں سینئر افسران اور لیڈیز پولیس اہلکاروں نے بھی حصہ لیا کالا گجر سنگھ پولیس کی کارروائی جوہا کھیلتے آٹھ ملزم رنگے حاکم پکڑے گئے ملزمان سے جوہے پر لگی راکم موبائل فونز اور تاش بھی برامت پولیس نے مقدمہ درج کر لیا یوسی ہکتر اکرم پارک میں سیوریس سسٹم خراب اہل علاقہ سڑکوں پر آ گئے خواتین بیس راپے احتجاج انتظامیاں کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم دو گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبے کتاریں لگی رہی دلہا میاں بھی ٹرافک جیم میں پھنس گیا راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سمجھے ڈیم زندگی موت کا مسئلہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرہ دوں گا جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوت انجیو کا ڈیم فنڈز میں ایک کروڑ روپے کا دیا میسیج فانڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک عرب روپے جمع کرانے کا اعلان ڈیم بناو مہم پاکستانیوں کے دل کھول کر اتیاد سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا سبائی وزیر چوہدری زہیر الدین کا ڈیمز فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسالِ کولما بورڈ بھی پیش پیش ڈیمز کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیئے کا اعلان پاکستان ریلوے بھی ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار وزیر ریلوے کا سالانہ دس کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید احمد کی ویڈیا بریفنگ ریلوے ہیڈکوارٹر میں اگلاس کی صدارت ریلوے کے کانٹریکٹ اور گھوست ملازمین کو پارغ کرنے کا فیصلہ سر جی میڈ ہسپتال میں دوران زچگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت میں پیش نیجی ہسپتال کو کھلی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دس روز میں ان کوائری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتی ہو لڈی ایس سٹی میں نو اور اب سترہ کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس نیجی پروسیکیوٹر احتساب عدالت کو قائل کرنے میں ناکام آہد چیما کے جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد واپس جیل بھیج دیا گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا گھٹکہ فری ملاوٹ فری پنجاب میشن مختلف کار روائیوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیت کا گھٹکہ طلف کر دیا گیا مارو برینڈز کی جالی بوتنے بنانے والی فیکٹری پر بھی چھاپا دس ہزار جالی بوتنے طلف چار ہزار انرجی کین بھی برامت ایک ہزار ایک سو اٹھائیس امیدوار پاس ہونے والے صرف آٹھ ایڈیشنل سیشن ججز کے تحریری امتحانات کے حیران کن نتائج آ گئے تحریری امتحان میں سو خواتین بھی شامل ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاور علی نے کیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الہب کی زیر صدارت محرم الہرام کے حوالے سے جلاس لائسینس ہولڈرز نے مسائل سے آگاہ کیا ڈیپٹی کمیشنر کی پانی کی فراہمی واغ تھو گیرز کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی ہدایات عالمی فرسٹ ایڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ایل او ایس میں تقریب اہلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو رزوان نصیر کا کہنا ہے حادثات میں فوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانے بچائی جا سکتی ہیں اور امریکی کانسل جینرل پنجابی ثقافت کی مددہ نکلیں پنجابی فلم پیشی گجراندی کی شوٹنگ دیکھنے ایور نیو سٹوڈیو پہنچ گئے